یورو ٹائمز آپ کو دوبارہ حالات حاضر کے پروگرام میں ویلکم کہتا ہے آپ یہ فرمائیے کہ بیلیم میں چونکہ الیکشن ہو چکے ہیں اور اس کے نتائج بھی آگئے ہیں اور حکومت بھی بننے والی ہے اس میں پاکستان کمیونٹی نے بڑے زوخ و شوق سے حصہ لیا اس بارے میں آپ اپنا تجزیہ فرمائیں کہ اس طرح آئندہ کیا مستقبل ہے پاکستانیوں کا بیلیم کی نئی حکومت میں اسلام علیکم مہبات یہ ہے کہ جو بھی ہے وہ ٹھیک ہے لیکن بیلیم میں جو الیکشن ہونے تھے وہ ہو گئے لیکن مستقبل میں یہ معلوم نہیں کہ کل وہ ہو سکتا ہے گورنمنٹ بنے یا نہ بنے کیونکہ انس کا اپس میں سمجھوتا ہے وہ جو سمجھوتے کے بعد بات کر رہے ہیں ایک سیٹھ فرنچ ہے دوسرے فلمش ہے تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید جو پہلے باری گورنمنٹ وہی آ جائے لیکن ابھی تک گورنمنٹ نہ بنی ہے اور نہ ان کا نظریہ ہے بنانے کا وہ نہ اس میں دلچسپی لے رہے ہیں جو ہمارے لوگ ہیں جو الیکٹڈ ہو چکے ہیں اچھی بات ہے ان کے لیے واقعی مجھے یہ معلوم نہیں کہ ان کا نظریہ کیا ہے یا ان کو اس کمپنی کو یا جس کے ساتھ اچھا رہے ہیں اگر ان کو فالو کر رہے ہیں تو وہ ہمارے حق میں نہیں اس لیے میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ہم نے اپنی پارٹی جو اس کا نام ہے پختی سوسیال اس کا نام ہے پختی سوسیال لی بیغال اے دیموکراتی یعنی یہ کوئی شوشل وہ ہے اس کے لیے لانگ ویجن ہے اس کے لیے دیموکراتی کی بھی ہے یعنی اس میں یہ کوش کی ہے کہ جو بھی ہماری پارٹی میں شامل ہونا چاہتے ہیں مستقبل میں ہم اس کے ساتھ ہیں اور کوشو یہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارے لیے اور ہماری کمپنی کے لیے ہمارے ملک کے لیے اس ملک کے لیے وہ ہی اچھا ہے جو سنٹر میں ہے اس لیے کہ جو پہلی پارٹی ہے ان میں جو ایک سیڈ فرنچ ہے دوسری سیڈ فلمش ہے وہ تھے اپنے کاموں میں پڑے ہیں آپ کا اور ہمارے لیے تو سوچ نہیں سکتے جو سسٹم ٹیکسیشن کا ہے نہ ایک پارٹی چاہتی ہے نہ دوسری چاہتی ہے ہمارے نے جو بھی کیا ہے اپنی پارٹی کے لیے اس میں جو لکھا ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ جو بھی ہے ہم نے شارٹ کٹ دیا ہے ہر چیز کی اپنی ٹیکسیشن کی لوگوں کی جو بھی ہے کاغذاتی کاروائی اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہمارے لوگوں کی برپرم اے بی سی نہیں چاہیے پروفرشکار نہیں چاہیے ہمارے لیے مشکلات بنا رہے ہیں لیکن ہم یہ جاتے ہیں کہ ہمارا یہی نظریہ تھا کہ اگر پارٹی بنائی ہے تو اس میں جو بھی چیزیں ہیں ہم لوگوں کو پریشانی دیتی ہیں ان کو شارٹ کٹ کیا جائے تاکہ مستقبل ہم کوشش یہ کریں کہ ان کے لیے ہماری لوگوں کے لیے دیکھو جس کو کہتے ہیں ایم آر وہ پارٹی ہے جیسے نے قانون نافذ کیا تھا ہمارے لوگوں کے لیے یعنی کہ اگر آپ کا ماں باپ آ جاتا ہے تو اس کو کاز نہ دے یہ تو اچھی بات تو نہیں اگر ہم ان کے ممبر بنتے ہیں یا ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے بھی اچھا نہیں اس لیے کہ پارٹی تو وہ نہیں چاہیے جو سنٹرل میں ہو جیسے کہ ہماری پارٹی ہے ٹھیک ہے پختی سوسیال لیبیغال دیموکاتر اس کا نام ہے اس کی ویژن یہ ہے کہ ہر انسان کی ہر قوم کی یعنی بدوٹ اینیتنگ اس کی خدمت کریں کون مستقبل میں آج بھی اور کل بھی جو بھی نظریہ آئے گا وہ اچھا ہوگا اگر آپ کے پاس کوئی ایسا آئیڈیا ہے جس میں کمی پیشی ہے تو ٹھیک ہے ہم اس کو کوشش یہ کریں گے کہ شامل کر دیں لیکن ہم نے کچھ شارٹ کر دیئے ہوئے ہیں اگر وہ پریز پڑھئے دیکھئے اگر اس میں کمی پیشی ہے تو مجھے بشک بتائیے لیکن جو ٹیکسیشن سسٹم ہے دیکھیں نا آپ کو میری دیکھو پروفیشن ایز ایک کونٹنٹ تو اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ اس میں کمی پیشی ہے تو مجھے میں اس کو چالنج دیتا کو میرے سامنے جا کر بتائے کہ اس میں کیا ہے ترکو اس کو بتا دیں کہ یہ آج اور کن اور آپ کے لیے اور ہمارے لیے ہمارے ملک کے لیے اس قوم کے لیے جس ملک میں ہم سے اتنے برسوں کے بعد ہیں پینتی سال ہو چکے ہیں جو بھی ہم نے کیا ہے اچھا سوچا ہے ان لوگوں کے لیے اپنے لیے اور اپنے گورنمنٹ کے لیے اپنے ملک کے لیے اور اس ملک کے لیے تو بہت بہت جیسے بھی لوگ ہیں جو اس میں دلچسپی لے رہے ہیں ہمارے سب کئی لوگوں نے ٹیری فون کیا تھا کہ ہم بھی اس میں دلچسپی لیتے ہیں تو میں نے گزرش یہ کی موسٹ ویلکم محسن عبدالسطہ صاحب آپ نے جو پارٹی پی ایس ایڈی بنای ہے ہماری جب سے اور پاکستان کیومنٹی اور فرنس کی طرف بہت مبارک بات اس کی تھوڑی سی مزید تفصیل بتائیں تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آئے اور وہ اپس کے لیے ممبر صادقی میں معامل ثابت ہوں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو انفرمیشن انفرمیشن چاہیے تو ہماری جو ہے نا فیس بوک اس پر چیک کر لیے اور کسی کو اور بھی انفرمیشن چاہیے تو میں اس کے لیے حاضر ہوں اس لیے کہ ہمارے نے ووچر بنایا ہوا ہے اس ووچر میں تفصیل سے منشن کیا گیا اور تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ اس کے لیے یہ کام ہے یہ کام ہے یہ کام ہے یعنی جو سٹوڈنٹ کے لیے ہے جو بچوں کے لیے ہے کوم کے لیے ہے ملک کے لیے ہے ٹیکسیشن کے ہم نے سب یہ نیشنل پر ارغامنا ہے جس میں ہر انسان دلچسپی لے کر سکتا ہے ستہ صاحب یہ فرمائیے کہ پچھلے دنوں پاکستان میں بڑے دلخراش مناظر ٹیلیویجن پر دیکھنے آئے ہیں لاہور میں خصوصی طور پر جو ہماری عسکری تنظیم میں خصوصی طور پر پولیس نے جس طرح سے نہتے لوگوں پر حملہ کیا اور خواتین کو بھی شہید کیا بچوں کو بھی شہید کیا اور ایک چھوٹے سے معاملے کو بھونڈے انداز میں حل کرنے کوش کی اس سلسلے میں آپ کے کیا تاثرات دیکھو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے ملک میں قانون نافذ ہو تو جو قانون نافذ کرنے ہوئے ہیں ان کو چانس دے دیں اگر آپ پاکستانی آرمی کی خیر مانگتے ہیں تو یہ بھی پاکستانی ہیں اس کے نہیں بھی خیر مانگیں اگر ان کو چانس دیں گے یا ان کی عزت کریں گے تو پھر وہ بھی آپ کی عزت کریں گے لیکن ہر انسان کا ایک فرض ہوتا ہے کہ قانون کا اترام کرنا جب قانون کا اترام کریں گے تو ممن یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص یا پریس افیسر یا آرمی افیسر یا کوئی بھی ایسی افیسر نہیں جو آپ کو پرشانی دے گا لیکن ہمارے لوگوں تو یہ سوچا ہے ان کے پیچھے اور کوئی شخص ہوگا جس نے یہ آرڈر دیا تھا پرشانی یا روڑے یا میٹی گورنمنٹ یا ان کو پلیس افیسر کو ماریں گے اگر ایسے لوگ ہیں چاہلی یہ حد ہے اگر آپ روڑہ لے کر یا کوئی ایسی چیز مارے گے پریس افیسر کو تو اس کا اٹھ کا جواب اٹھ ہی ہوگا یہ اچھی بات تو نہیں اگر وہ بھی آخر نیسان ہے اگر ان کو میں مارتا ہوں تو پھر کیا ہوگا ایک دفعہ دو دفعہ بعد میں وہ بھی آپ کو وہی سوال کا جواب ہی مل جائے گا عدلے کا بدلہ ہو جائے یعنی آپ اس کو مارتے ہیں اٹھے وہ آپ کو روڑہ مارے گا یہ اچھی بات تو نہیں لیکن یہ تو مجھے سمیح نہیں رہتی کہ لاہور میں یہ چھوٹا ہی بات تھی اگر انہوں نے چھوٹا کمی پیشی آئی ہے تو اگر وہ گار میں یا وہ باہر میں کوئی مخلص ہے تو ان کو کہتا ہے یہ اس کی ضرورت ہے اور اس لیے کہ ہم نے یہ ڈالا ہوایا تو پھر عموما ہے کہ کوئی بھی شخص پلیس افیسر اور ریکویس یہ کرے گا ٹھیک ہم تسلیم کرتے ہیں یعنی لیکن قانون کا ہم لوگ جہاں پر اعترام کرتے ہیں جب ہم گار جاتے ہیں کہ ہم اپنے قانون کا اعترام نہیں کر سکتے اگر پاکستانی آرمی کی آپ خیر مانگتے ہیں تو پھر پولیس کی بھی خیر مانگے اور ایک مستقبل میں یہ سوچیں کہ یہ جوان ونچر ہے یا ملکی خدمت کرنا یہ ایک فرض ہے پلیس افیسر وو پبلک سرونٹ ہے اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ کا اتنا ہی حق ہے لیکن مجھے یہ نہیں سمیل رہتی کہ کس نے ان کو کیا تھا کہ پلیس کو یہ کرو وہ کرو ڈانٹوں مارو رو یہ رو یہ اس کی پیچھے کوئی ہوگا نا ہم یہ فرمائے کہ شمالی وزیدان پی کے کے میں آرمی ایکشن ہو رہے ہیں ان لوگوں افراد نخل مکانی کر رہے ہیں کیا ڈائلوگ ہونے چاہیے تھے یا یہ آرمی ایکشن کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں دیکھو بات جائے نا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اندرونی پرابلم ہیں ملک میں یہ کمی پیشی گیا رہے ہیں پہلے تو آپ نے بارڈر کو قیم کریں پھر ان کے ساتھ ان کو وارننگ دیا جائے کہ ہم یہ دیکھو ہم یہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو دعوی دیتے ہیں اگر ان میں سے اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو نہیں چاہنا چاہتے تو پھر ان کو ون بائی پکڑے پھر اس کے بعد یہ عملہ جائے لیکن وہاں پر مجھے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ جو والے بنا ہوئے ہیں جو ڈراما پہلے بنا چکا ہے پہلے تھے اتنی برسوں کے بعد کوئی ایسی گورنمنٹ نہیں ان کو سیٹیزن شیپ بھی نہیں دیا لوارس ہیں ان کو یہ نہیں معلوم کہ کس ملک میں رہ رہے ہیں ان کا نام کیا ہے اس کا کام کیا ہے سکول ہے بچے ہیں بچے ہیں اگر وہاں پر جہلیت ہے تو یہ گورنمنٹ کی ویکنس ہے جب سے پاکستان بنا ہوئے کسی نے ان کو ٹینشن دی ہے کہ آپ پاکستانی ہیں یا آپ کوئی بھی ہیں اگر وہاں پر کوئی ایسا ہوتا جیسے ایک پشاور میں اردگردی پجاب بھی ہو رہا ہے اگر ان کو تھوڑی سر پر اٹنشن دیتی آج اس نوبت آنے پہلے تو یہ تو گورنمنٹ کی کمزوری ہے لیکن ہے یعنی ڈانٹو سے بات تو نہیں ناتی وہ بھی نسان ہی ہیں اگر ان کے کمی پیشی ہے تو پھر ان سے ڈیالوگ کریں ڈیالوگ کے بعد دیکھیں وہ کمی پیشی کیا ہے کیا کوئی فارن ایسی پولیسی تو نہیں جو ان کو ٹیز کر رہی ہے مجبور کر رہی ہے آپ نے بیرڈر کو سیف سونٹ کر رہے ہیں تو بعد میں دیکھیں کیا کرنا ہے مذہبی سکولر پروفیسر لمحطہ الخاضری کی پاکستان آمن ان کے جہاز کو ہائیجیک کرنا بجائے پنڈی کے لاہور میں اتارنا اور ان کے کارکنوں کو پرتشتے دودھ کرنا یہ تمام عاملات ہیں کس بات کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں دیکھو آپ نے پچھلی طرف شایدنیر سوال کیا میں لیکن آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کو جو پہلے علم ہوا تھا وہ ڈوال نیشنلٹی ہرڈر ہیں یعنی پاکستانی بھی اور کنیڈین بھی اگر وہ پاکستان میں یعنی کنیڈا میں سیف سونٹ ہیں وہاں پر بیٹھے ہیں گفتگو نہیں کر چاکے تھے تو پھر اس کو یا دوسری پارٹی کو علمینی ہونا چاہیے اسی ویسا نہیں کرنا چاہیے پاکستان میں جا کر جو دور سے کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دیں اگر آپ پاکستان کی خیر پہلے تو ڈاکٹر صاحب یعنی کابل لوگ کابل لوگ ہیں اگر ان کو علم ہے کہ اس ملک میں یہ کمی پیشی ہے تو پھر تو ان کو گورنمنٹ کی خدمت کرنی چاہیے گورنمنٹ کے جوان وانچر کر کے یہ اس پرابلوں کو حال کرنا چاہیے یہ پرابلہ کرنی چاہیے اصل جو ڈاکٹر صاحب اگر لہور میں آنا چاہتے تو اس کو اسلامباد لے گئے ہیں لیکن ان کو معلوم تھا جو ان کا نظریہ تھا وہ اچھا نہیں تھا تو بہتر یہ کہ ان کو اگر جب وہ آنے کی کوشش کر رہے تھے پاکستان تو پہلے ان کو سٹاپ وہاں پر ہی کر دیتے کہ آپ کو اس مقصد کے لیے آنے کی ضرورت نہیں اگر آپ کنیڈا میں لا کا جو آرڈر کرتے ہیں لا ہے اس کو بائٹ کرتے ہیں اترام کرتے ہیں تو کیا پاکستان کا جو لا ہے بتاتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں ہم مفخر کرتے ہیں تو پھر آپ کا یہی فرض ہے کہ جو آپ کے انڈر ہیں ان کو یہ بتائیں کہ قانون کا اترام کرنا وہ بھی ایک فرض ہے بہت سارے معاملات ہیں قاسمہ پر بجلی ہے پانی کا بہران جو مستقبل میں بہت بڑا ایشو بنے گا اور لا ان آرڈر کا مسئلہ ہے معیشت کا مسئلہ ہے نیا بجٹ آیا جو افتری کی صورتہ لے اس پر تھوڑی سی روشن ہونے دیکھو اگر بجٹ بنانا ہوتا ہے تو بجٹ تو وہ ہوتا ہے اگر آپ ملٹری کے لئے اتنی سیف کرتے ہیں اچھی بات ہے تاکہ ملک کی کچھ کمی پیشی دور ہو جائے یعنی کہ ڈیفنس ہو جائے لیکن آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے یہ بھی یہاں پر سیول بھی ہیں تو بجٹ بنایا ہے تو کم اس کو اس بجٹ کا مقصد ہونا چاہیے اگر بجٹ آپ نے لئے بنایا ہے یا ملک کے لئے بنایا ہے مجھے تو یہ نہیں سمجھے کہ بجٹ بن گیا ہے اس بجٹ میں کیا ہے سیول ہے تو پھر سیول میں انویسمنٹ کریں جو سسٹم ہے یعنی بجلی پانی گیس کے لئے وہ بھی پروائیڈ کریں لیکن بجٹ تو بنانا کاؤزوں پر بنایا ہے یا اپنے لئے بجٹ مجھے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جتنا بھی بجٹ بن رہا ہے جو بجٹ ملک کے لئے یہ بجٹ ان لوگوں کے لئے باندھا ہے کہ کتنے میرے حصے ہیں اگر پراپر طریقے سے تھوڑا بھی انویسمنٹ کریں تو یہ جو گار کی پرشانیاں دور ہو جائے گی اگر ان کو بجٹ بنانا نہیں آتا یا اس کے بعد اس کے نافذ کرنا نہیں آتا تو پھر باہر سے مدد مانگ لیں اور چیزوں سے مانگ سکتے ہیں تو یہ نہیں مانگ سکتے چینہ سے مانگ لیں یورپ سے مانگ لیں یہاں سے مانگ لیں ہم تو دعوت دیتے ہیں ان لوگوں کو جو بجٹ بنا رہے ہیں ہم چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ کام کریں تاکہ مستقبل میں جو بھی پیسہ ہے دیکھو ہم اتنی کوشش کر رہے ہیں کہ اتنی برسوں کی بات ہے کہ ہم نے سو اگر سو میں پنجتر پرسنٹ ہم آپ ملک میں ڈالتے ہیں سینڈ کرتے ہیں گار میں اگر پنجتر پرسنٹ ہم ملک میں انویسمنٹ کرتے ہیں کہ کیا اس کا ہمیں کیا ملتا ہے ہم یہاں پر ٹونٹی فائی پرسنٹ کرتے ہیں تو اس کا سو پرسنٹ ہم لیتے ہیں اگر پنجتر پرسنٹ وہاں پر انویسمنٹ کرتے ہیں آپ کرتے ہیں میں کرتا ہوں ساری برسوں کی بات ہے لیکن کچھ کا اس کا نظریت ہونا چاہیے کہ کہاں پیسی کہاں جا رہے ہیں بجلی ہے پانی جب سے پاکستان بنایا ہے مجھے بتا دو کیا آپ کی بجلی اور پانی اور روڈ کوئی چیز مکمل ہوئی ہے عبدالسطہ لیاخر صاحب ایک بڑا اہم مسئلہ آج کل ہو رہا ہے مشرف کے دور میں جو میڈیا کو آزادی ملی تھی اور اس سے ملک کے جو مشکل معاملات تھے اس کی نشانتے ہی ہو رہی تھی جیو پر پابندی لگی اور اس کے ساتھ ہی سعادہ پیاروائی پر پابندی لگ رہی ہے اور اس کو طاقت کے ذریعے لگوائی جا رہی ہے فرد واحد کے حکم پر آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کیا اس طرح کی پابندی ہیں اور جو پیمرے کا رول ہے وہ درست ہے یا غلط ہے آپ اس پہ در تفصیل سے روشن ڈالیں دیکھو بات یہ ہے نا کہ جو جیو ہو یا کوئی بھی ہو میڈیا ہو اگر اس پر پابندی لائیں گے تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ کیا کمی پیشی ہے اس میں یعنی میری تھی یہ خواہش ہے جو بھی میڈیا ہے پاکستان میں اس کو پاکستان جو ہے نا گورنمنٹ کے ساتھ یا ملٹی کے ساتھ پاکستانی کے لئے خیر مانگنی چاہیے اگر آپ خود میڈیا میں یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں تو پھر وہ بہار ہماری عزت کیسے ہوگی ایسے میڈیا ہیں جو ہمارے ملک کے لئے کام نہیں کر رہے ہیں اگر کسی غیر ملکوں کے لئے کام کر رہے ہیں تو ہمارے لئے تو اچھے نہیں آباد تو ان کا یہ فرض ہے ایز محبے وطن آنا چاہیے اگر محبے وطن ہیں تو ملکی تو خیر مانگے نا کہتے ہیں کہ جمہورید اس ملک کے لئے اپنے ملک کے لئے ہمارے لئے ایسے برا سوچتا ہے تو ان کو یہ دعوت دیں کہ یہ اچھی بات نہیں کیونکہ ملک کے لئے برا سوچنے اچھی بات نہیں آپ کی ماں ہے بین ہے درتی ہے جو بھی ہے وہ ہمارا ہی ہے نا مطلب ناظرین ہم نے ابھی محترم عبدالسطہ صاحب کا مختصر اور حالات حادہ پینٹیو کیا جس کے میں بیلگیم کے الیکشن تھے جس میں پاکستان میں لاہور کا ثانحہ تھا اس کے علاوہ آرمی کا ایکشن تھا شمالی وزیرستان میں اس کے علاہ طاقل خاری صاحب کی آمد تھی اور اس کے علاہ میڈیا کے کردار پہ ہم نے گفتگو کی جو پابندی لگائی گئی جیو پر ای آر وائی پہ چونکہ ان کے پاس اخبارات بھی ہیں اور ٹیلی ویجن بھی ہے انہوں نے تمام اخبارات کو تمام قوم کو دونوں طرف سے دبوچ رکھا ہے انہیں بھی اتدال کی ضرورت ہے اور انہیں بھی کیا یہ کہ قوم کی صحیح رہنمائی کریں ٹرانسپیرنسی کریں اتدال کریں اور جو درست صورتحال ہے اس کو بتائیں اور محب وطن ہونے کا اپنا رول ادا کریں